اسلام علیکو ویورز میرے نام ڈاکٹر سائید محمود ہے آج ہم بیسکلی جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائلیج میکنگ سائلیج میکنگ میں ہم آئی دیکھیں گے کہ کون سے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن پر ہمیں خیال رکھنا ہے اور بانکر پر بھی دکھائیں گے کہ جو اس کو بند کر رہے ہیں یا اس میں کون سے سٹیپ ہیں وہ دیکھیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ ٹیکنیکل سوڑی سی باتیں ہیں وہ آپ بسکلی سٹارٹ میں یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے اس میں ہم بسکلی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اور پنجاب میں کیونکہ فصلیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو پنجاب میں ہم جو پیٹرن دکھائیں گے آپ کو فصلوں کا کیونکہ منتھ میں آپ کی فصلوں کی شارٹیج ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ پر پریزر فورڈر جو ہے وہ یوز کریں کہ تو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ جیسے گراف میں دکھایا گیا ہے یہ نیچے منتھ لکھے ہوئے ہیں سارے اور اوپر یہ جو کلرڈ ہے گراف یہ شو کر رہا ہے شارٹیج کو تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ میڈ سپٹیمبر سے لے کے اختوبر تک ہمارے پاس فورڈر کی شارٹیج ہوتی ہے جو پنجاب میں نہیں ہوتا اس طرح اسی طرح دسمبر اور جنوری میں شارٹیج ہوتی ہے اور اسی طرح مئی اور جون میں تو یہ وہ منتھ ہیں جن میں ہمارے پاس فورڈر نہیں ہوتا فصلوں میں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اگست میں ہمارے پاس میز یعنی مکی ہے اور اسی طرح نومبر میں ہمارے پاس برسیم اور سرسوں آ جاتی ہے اسی طرح برسیم کیری کرتی جاتی ہے آگے مارچ اپریل تک سیمیلرلی آپ کے پاس جولائی اگست میں جوار آجاتی ہے مکہی آجاتی ہے اور ملٹی کٹ جو ہے سورگم آجاتی ہے تو یہ بسکل ہمارے پاس منتھ سے جن میں ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے آگے ہم دیکھیں گے بسکلی فیز آف نورمل فرمنٹیشن فرمنٹیشن میں کون کون سی فیز ہوتی ہیں اس میں بسکلی فیز ہوتی ہیں سب سے پہلے جو فیز ہے وہ پلانٹ رسپریشن ہے اس میں بسکلی جو آکسیجن جو ہے پلانٹس میں وہ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس सے ایسٹک ایسر پروڈکشن تو فرمنٹیشن کا نیکس ٹپ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایسٹک بروڈکشن شروع ہوجاتی ہے بکٹیریا وہ پروڈیوس ہوتی ہے جو ایسٹک ایسل پروڈیوس کرتے ہیں اسی طرح تھرڈ فیز پہ ہم دیکھیں تو انیشیشن آف لیکٹک ایسڈ پروڈکشن تو تھارڈ فیز پہ کیا ہوتا ہے کہ لیکٹک ایسڈ پروڈیسنگ بکٹیریاں جو ہیں ان کی گروت بڑھتی ہے اور وہ لیکٹک ایسڈ پروڈیوس کرنا سٹارڈ کر جاتے ہیں اسی طرح فور فیز ہے پیک لیکٹک ایسڈ پروڈکشن اور سٹورج جب لیکٹک ایسڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ پیک پہ آ جاتی ہے تو دین فور وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کا وہ وہاں پہ فیز سٹاپ ہو جاتی ہے اور اسی کو ہم سٹورج فیز کہتے ہیں اس طرح ہم آگے جائیں تو یہ ایک بسکلی گراف کے تھو چارے فیزز کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ کون کون سی کیمیکل چینجز میں ہاتی ہیں تو یہ فیز ون پہ ہم اگر دیکھیں ڈے ون پہ کیا ہوتا ہے بسکلی جو پلانٹ میں اوکسیجن اور شگر ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں کاربن ڈیکسائیڈ ہیٹ وارٹر اور پروٹین ڈی گریڈڈ سٹارٹ جو ہے جنی پروٹین جو ہیں وہ ان کا لاؤسز ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ موسیلی ڈے ون پہ ہوتی ہے ڈے ٹو پہ ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے شکر سے ایس ڈیکسٹ جو ہے وہ پروڈکشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈے تھری سے فائی پہ ہم دیکھیں کہ شکر جو ہے وہی سیم جو پلانٹ میں ہوتی ہے وہ لیکٹک ایسٹڈ اور ایتھانول مینی ٹوال اور کاربن ڈیکسائیڈ میں بننا شروع ہو جاتی ہے سیمیلی سیون سے اکیس دیز میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ شکر وہی جو ہے وہ لیکٹک ایسٹڈ ایسٹک ایسٹڈ دونوں کو پروڈکشن سٹارٹ کر جاتی ہے جبکہ اکیس دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سٹیبل سٹیٹ آ جاتی ہے انٹیل سائلیج ٹو اکسپوز تو اکسیجن جب تک ہم اس سائلیج کو اپن نہیں کرتے اور اکسیجن اس کے ساتھ ریکٹ نہیں کرتی تاب تک وہ آپ کا سائلیج سٹور ہوتا ہے اسی فیز کو نیچے دکھایا گیا ہے کہ جو سٹارٹ میں ہوتا ہے آپ کی ایروبک بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کی گروتھ بڑھ جاتی ہے سیکنڈ پہ ایکسٹک ایسٹڈ بیکٹیریا جو ہیں وہ ان کی گروتھ پڑھ جاتی ہے اور دین پھر لیکٹک ایسٹڈ بکٹیریا آگے چلے جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم ٹمپریچر کی بات کرنا تو سٹارٹ میں آپ کا ڈے فسٹ پہ سیمٹی فار نائٹ ہوتا ہے اور ڈے ٹو پہ آپ کا وہ ایٹی ٹو ہنڈڈ فار نائٹ ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ آکا وہ آپ کے سیمٹی فار نائٹ پہ چلا جاتا ہے اسی طرح پی ایچ کی بات کرنا تو سٹارٹ پہ سالیج کی پی ایچ جو ہوتی ہے اس فرڈر کی وہ سکس ہوتی ہے اور ایس تا ایس تا وہ ڈکریز ہونے شروع ہوتی تھی اور چار پہ آکے سٹیبل ہو جاتی ہے اگر ہم پرنسپلز آف سالیج پریزرویشن کے دیکھیں تو وہ بیسکلی چار ہیں اس میں جو فسٹ ہے وہ ریسپریشن ہے ریسپریشن سے مراد کیا ہے کہ جو پلانٹ جب آپ چاپ کرنے کے بعد بنکرز کو پریس کرنے کے بعد بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آکسیجن جو اندر کیپچر ہو جاتی ہے وہ بیسکلی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں بیکٹیریا ایروبیک ریسپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہی آپ کی بیسکلی جو ہے وہ نیوٹرینٹ لاؤسز کا باعث بنتی ہے سیکنڈ اگر فیز کے ہم بات کریں ارلی انٹیرو بکٹیریل فرمنٹیشن اور تھرڈ پہ ہے لیکٹک ایسر فرمنٹیشن اور فور پہ ہے سٹیبلائیزیشن فیز تو اس پہ اگر ہم ایک جو ہیں بیسکلی انٹیرو بکٹیریہ یہ جو کلوکسٹریڈیا ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن ہوتی ہے جب آپ علیک کے ہائی نیوز پہ آپ اس کو کٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے کلوکسٹریڈیا کی پروڈکشن کا باعث بنتی جب ہی موازہ ہوتا ہے تو آپ کے پی ایچ جو ہے وہ بیسکلی فور سے اوپر چلی جاتے ہے اور جیسے ہی ٹائیف سے اوپر جائے گی پی ایچ تو وہ آپ کی پروڈکشن کا باعث بنتی ہے اورلٹیمیٹ جب پروڈکشن ہوگی تو آپ کی سوالا 세도록 کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی یہ اس کو گراف کے تھو ایک شکل پہ دکھایا گیا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہ پی ایچ کو شو کیا گیا ہے نیچے ڈیز اور ویکس کو شو کیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی آہ رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ کی پی ایچ کو شو کیا گیا ہے تو بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی پانچ سے اوپر جاتی ہے پی ایچ تو کلوستریڈ یہ جو ہے اس کی پروڈکشنز ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے لیکن اگر یہی پی ایچ اگر چار سے یا چار سے ڈاؤن ہوتی ہے تو لیکٹیک ایسٹ بکٹیریا آپ کے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی پروپر سٹیج پہ آپ نے جو پوڈر ہے اس کو کٹ کرنا ہے نیکسٹ اپ پہ ایک اور ہے جس چیز سے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے وہ ہے بیوٹیرک فرمنٹیشن جب بیوٹیرک فرمنٹیشن بسکلی سٹارڈ بیوٹیرک ایسٹ بننا شروع ہوتا ہے تو آپ کا تھرٹی سے ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ نیوٹرینٹ کلاس ہوتا ہے تو یہ ایک گراف کے تھو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ بیسکلی یہاں پہ دیکھیں یہ آکسیجن کو یہ شو کر رہی ہے کہ سٹارڈ میں زیادہ ہوتی ہے اور پھر آہستہ ہیستہ وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ فیز ہے جس کو آپ اگر شارڈ کریں گے یعنی آکسیجن آپ کے بنکرد میں اگر کم ہوگی تو آپ کے جو نیوٹرینٹ کلاسز ہے وہ بیسکلی کام ہونا شروع ہو جائیں گی سٹارڈ پہ یہ یہ امونیا کی پروڈکشن ہے جو آج سہ سے اوپر جاتی تو امونیا کی پروڈکشن تب ہی ہوگی جب آپ کا بیٹیورک ایسڈ فرمنٹیشن سٹارڈ ہوگی اسی طرح یہ بیوٹیورک ایسڈ کو دکھایا گیا ہے کہ سٹارڈ میں آپ کی کام ہوتی ہے بعد میں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو بیسکلی بیوٹیورک ایسڈ کرتا گیا یہ شوگر اور لیکٹک ایسڈ آر بروکن ڈاؤن ٹو فارم بیوٹیورک ایسڈ جو جو فرڈر میں آپ کے شوگرز ہوتی ہیں وہ ہی کرمارٹ ہوتی ہیں بیوٹیورک ایسڈ میں اور اس سے ہوتا گیا کہ پی ایچ اگر آپ کی فور پوائنٹ ٹو سے اوپر ہوگی تو دین یہ بیوٹیورک ایسڈ بڑھنا سٹارڈ ہو جائے گا اسی طرح اس کا کیا ہوگا نقصان کیا ہے بیوٹیورک ایسڈ کا یہ آپ کی بیسکلی پروٹین کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرے گا اور ساتھ امونیاں کی پروڈکشن کرے گا اور یہ دونوں جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتے سالج میں تو اس چیز کا بیوٹیورک ایسڈ کا بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ کیوں پروڈیوس ہوتا ہے یا اس کی پریوینشن میں کیا ہے تو اس کی سیم پریوینشن ہے کہ جب آپ فورڈر کو ہائی مویسٹر پہ کٹ کرتے ہیں یعنی ارلی سٹیج پہ کٹ کرتے ہیں اور تو یہ جو بیوٹیورک ایسڈ کی فرمنٹیشن ہے وہ سٹارڈ ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ پروپر سٹیج پہ آپ فورڈر کی سیلیکشن کریں اور دن اس کو کٹ کریں اسی طرح اگر اس کا ڈرائی میٹر کم ہوگا تو تب بھی وہ بیوٹیورک ایسڈ فرمنٹیشن ہے جو وہ سٹارڈ ہو جائے گی سیلیکشن آف فورڈر جو جس پہ بعد پہ ہم بسکلی زور دے رہے ہیں کہ آپ کی جو سٹیج ہے فورڈر کی سیلیکشن کرنے کی جب انہیں وہاں سالیج کے لیے کٹ کرنا ہے تو وہ بہت آپ کے لیے معنی رکھتی ہے فورڈر شوڈ آف لو پروٹین کونٹین تو یہ بسکلی ہے کہ کون سے فورڈر جو ہیں وہ سالیج کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں تو وہ جو فورڈر جس کی کم پروٹین ہوتی ہے وہ ہم سالیج کے لیے یوز کرتے ہیں اسی طرح ہائی فورڈی بل شوڈر کونٹین تو اس میں جو شوڈر کونٹینٹ ہے وہ ہائی فرمنٹیبل ہونی چاہیے جس طرح آپ اگر اگر میز کی تو اس میں اس کے گرین میں ہائی فرمنٹیبل جو ہوتی سٹارٹ ہوتی ہیں وہ جلدی فرمنٹیبل ہو جاتی ہیں تو وہ بیس جو ہمارے پاس پورڈر ہے اسی طرح ڈرائی میٹر کی بات کریں تو تیس سے پہنتیس اس میں ڈرائی میٹر ہونا چاہیے اور نو کنٹیمینیشن سوائل تو اس کی کنٹیمینیشن جو ہے وہ مٹی سے نہیں ہونی چاہیے سالیج میکنگ تو اس میں چار سٹیپس ہوتے ہیں تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے میجر سٹیپس ہوتے ہیں تو پہلے نمبر پہ کیا ہوتا آپ کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے ہارویسٹ ایٹ سوٹیبل مچورٹی آپ نے سالیج کو اس وقت کٹ کرنا ہے جب اس کی جو مناسب ہے اس کی مچورٹی آجائے تو اس میں ہم کون کون سی چیزیں چیک کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں چیک کریں گے جو ملک لائن ہے وہ آپ کی ون بائی ٹو یا ٹو بائی ٹری ہونی چاہیے تو اس میں کیا ہے کہ آپ اگر اس کے دانے کو چیک کریں تو اس کا ہاف جو ہے وہ ملکی سٹیج ہونی چاہیے اور ہاف جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اس میں سالیڈ ہو جائے گا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہاف ملک لائن آ جائے گرین میں تو وہ آپ کی اگزیکٹلی سو ٹیبل سٹیج ہے پوٹر کو کٹ کرنے کے لیے اسی طرح اگر ہم موائسٹر کی بات کریں تو سکسٹی سیون سے سیمٹی ٹو پرسنٹ آ جاتا ہے تو یہ نورملی بیسیکلی اگر آپ کو بیج ملتے ہیں تو یہ نورملی آپ کے تقریبا سیمٹی فائی سے ایٹی ڈیز پر یہ جو موائسٹر ہے آپ کا سیمٹی ٹو پرسنٹ یہ اچھیو ہو جاتا ہے اچھا ایک اور سٹیپ میں اس میں یہ ہے کہ اگر جب یہ سٹیج کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ ایک دن آگے جاتے ہیں تو اس میں ایک پرسنٹ جو موائسٹر ہے وہ داؤن آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے تو جتنے دن آپ آگے جائیں گے اس کی موائسٹر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور گرین بھی سالڈ ہوتا جائے گا اور آلٹی میٹ وہ آپ کے لیے سوٹ ایبل سٹیج نہیں ہوگی تو اس میں آپ نے فائی کی سیلیکشن میں دو چیزیں ہی چیک کرنے ہی جب مکہی کا حد دانہ جو ہے وہ ہاف دو دیا اس کی لائن آ جائے اور دوسرے نمبر پر اس میں موائسٹر جو ہے وہ آپ کا سیمٹی ٹو پرسنٹ ہونا چاہیے سیکنڈ سٹپ میں دیکھیں کہ چاپنگ تو چاپ ایٹھ کریکٹ لیندھ چاپ ڈا سائلیج سائز دی ایٹھ اونلی ٹوئنٹی پرسنٹ آف پارٹیکلز آر لانگر دین ٹری پور سینٹی میٹرز تو یہ ہے کہ آپ کا چاپ سائز بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے سائلیج کے چاپ سائز کیا ہونا تو وہ ہاف انچ ہونا چاہیے ہاف انچ سے اگر آپ کا چاپ سائز اگر وہ بڑا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ جب آپ کا چاپ سائز بڑا ہوگا تو آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو آکسیجن جو کیپچر کرے گا وہ زیادہ آکسیجن جو اندر ہے وہ سٹور ہونا شروع ہو جائے گی دوسرے نمبر پر یا آپ کے انیمل کی لائکی بلیٹی ہے یا پیلیٹی بلیٹی ہے وہ بھی اس سے کافی عدد تک متاثر ہوتی ہے جانور آپ کے جو لیفٹ آور ہے یعنی فیڈ چھوڑ دیں گے وہ آپ کو فیڈ ضائع ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم اس کو بہت بری کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو افیکٹیف فائبر ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں نہ آپ نے زیادہ اس کو بڑا کٹ کی طرف لے جانا ہے اور نہ اس کو آپ نے زیادہ چھوٹا کرنا ہے تو ہاف انچ جو ہے وہ آئیڈیل ہے تو اگر یہ بھی ہے کہ بیس پرسنٹ تک اگر آپ کے وہ ہاف انچ سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں دین بھی وہ آپ کا سائلیج جو ہے وہ اس کا آئیڈیل جو چاپ سائز ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا کمپیکشن کمپریسنگ سائز دیت ون کیو بے فیڈ کونٹین مور دین ٹونٹی کیجی سائلیج تو اس کا اگلا جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں یہ کہ آپ نے اس کو پریس جو ہے وہ اچھی طرح کرنا ہے جتنا آپ زیادہ اس کو پریس کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اکسیجن کے اندر رہنے کی چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور جتنی اکسیجن کم ہوگی پاس ٹیک کرنا ہے کہ ہماری جو کمپیکشن ہے یا پریسنگ ہے وہ آئیڈیل ہے یا نہیں تو آپ اگر ایک کیوب ایک فٹ میں سے وہاں سے سائلیج کلیکٹ کریں گے تو وہ تقریباً آپ کا بیس کے جیتا کو منا چاہیے فور سٹیپ پہ آ جاتی سیلنگ تو سیلنگ بھی سیمیلرلی وہی ہے کہ جب آپ اس کو پریس کر لیتے ہیں اچھی طرح دین آپ نے اس کو ڈمپ کرنا ہوتا ہے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے ہیں جو کچھ لوگ شاپر یوز کرتے ہیں مٹی یوز کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کی سٹیج جو ہے وہ پروپر اس کو کور کریں گے تو آکسیجن کا اگر ایکسپوزن نہیں ہوگا سائلیج کو تو آلٹی میٹ کیا ہوگا آپ کی لاؤسز نہیں ہوں گے تو فرمیٹیشن کیونکہ این ایروبیک پروسس ہوتا ہے جو آکسیجن کی نا ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے تو آپ کی جو آکسیجن ہے وہ تب ہی کور ہوگی جو آپ نے اس کو پہک اچھی طرح گیا ہوگا تو آہ اگر ہم اڈوانٹیج آف سائلیج میکنگ کر رہے ہیں تو وہ چند ایک ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہائیر نیوٹرینٹ ییلڈ پر ایکر تو آپ ایک اکڑ سے جو میکسیمم نیوٹرینٹس ہیں فیڈ کے وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح لیسٹ فیلڈ لاؤسز آپ کے جو فیلڈ میں لاؤسز ہوتے ہیں جس طرح آپ کے پتے جو ہیں وہ خوشکونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ لاؤسز سے آپ بچ جاتے ہیں فلیکسیبیلٹی ہارویسٹنگ اوپشن تو آپ کے پاس اوپشن ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے کٹ کر سکتے ہیں اور جلدی جو زمین ہے وہ آپ خالی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ایفیشنٹ یوز آب لیبر تو آپ ایک ہی وقت پہ لیبر کو انگیج کر کے اپنا سائلی جو ڈمپ کرا لیتے ہیں then وہ اینیمل کو آفر کرنے کے لیے آپ کو اس قوانٹی میں اس مقدار میں جو آپ کو ہے لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی ریڈیوسنگ لیبر نیڈز تو میکنیزیشن آف ہارویسٹنگ فیڈنگ تو وہی بات ہے کہ جب آپ اس کے مشینوں کتروں سائلیج بناتے ہیں تو آپ کی جو لیبر ہے وہ کم سے کم یوز ہوگی ڈیس ڈیڈوانٹیج کی بات کریں تو سب سے پہلے سٹوڑی لاسز ہیں ہارویسٹنگ پروپر مویسٹر تو وہی ہے کہ اگر آپ اس کو پروپر سٹیج پر کٹ نہیں کریں گے تو اس کے جو لاسز ہیں وہ ہو جائیں گے زیادہ جب وہ ایئر سے یعنی آکسیجن سے اس کا کنٹیکٹ ہوگا تو الٹی میٹو وہ کیا گرے گا وہ سپوائلے گلنا سٹڑنا شروع ہو جائے گا اسی طرح انٹینسیم مینجمنٹ ہے اور ہینڈلنگ اور جب آپ اس کو چاپ کرتے ہیں اور پھر پیسنگ اور اس کو پیک کرتے ہیں تو اس پہ آپ کی ایک ایک ایکسٹرا کاؤس لگ جاتی بقتی طور پر یہ ٹائپ سپ سائلوز ہیں جو ہمارے ہاں موسلی یوز ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کا ہے یہ سائلوز ہے یہ ہم پروپر بنکر بناتے ہیں جس کی سائیڈوں پر دیوار بناتے ہیں اور یہ زمین میں گڑا بنا کے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور یہ آپ کا ہے وہ بیگ جو شاپر کے بیگ بنائے ہوتے ہیں ان میں رکھ لیتے ہیں تو ان کا ایک کمپیرزن میں نے کیا ہے وہ آپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کمپیرنگ میں جائیں تو یہ سائلوز ہیں جو کہ اگر کاؤسٹ وائز بات کریں تو یہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں اس پہ آپ کا کافی خرچہ ہو جاتا ہے یہ میٹل فرم پہ آ جاتے ہیں آپ کی جو انٹرمیڈیٹ میں آ جاتے ہیں کاؤسٹ وائز اور یہ جو آپ زمین پہ در بناتے ہیں وہ آپ کا سب سے ان ایکسپینسیب ہوگا اسی طرح ریسک اف سپویلج کی بات کریں کے کس میں بنکر میں یا سائلوز میں آپ کی携潾 Acts اگر آپ پروپر سائلوز کی واغ کریں گے اس میں لو ہوتا ہے اور بنکر میں آپ کا درمیان میں آجاتا ہے اور جو آپ در بناتے ہیں زمین پہ اس میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے لاؤسز اسی طرح ڈرائی میٹر لاسٹل کی بات کریں تھائیں پہنے سے پندرہ پرسنی لاسٹل سائلیز میں ہوتے ہیں اور دس سے بیس پرسنن جو ہوتے ہیں وہ بنکروں ہیں اور آپ جو در بناتے ہیں اس میں پندرہ سے پچیس پرسنل لاسٹل entfer آے فیڈ آقت ریٹ اسی طرح 60 founders سے 50 منع جو آپ مزیاں بناتے ہیں اس میں جن تاری مرضی کہ جرد چاہ جاہے زیادہ آہ تو جب آپ کا سائلیج بسکلی بن جاتا ہے اور آپ کو اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں آپ کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نیوٹرنس لاسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں یا کام ہو سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں فرس سے اوپر جو لیئر ہوتی ہے آپ کی سرفس فائلیج ہوتی ہے سب سے اوپر والی لیئر ہے وہاں پہ آپ کا فنگس بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بھی آپ کا جو چارہ ہے وہ یا سائلیج ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ سیکنڈ دیکھیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ لیئرز بنی ہوئی ہیں تو یہ لیئرز بیسکلی کیوں بنتی ہیں کہ آپ جب ڈیفرنٹ فیلڈ سے سائلیج کو کٹ کرتے ہیں اور مسئلہ ہوتا گیا کہ آپ نے دس اکڑ کا کٹ کر لیا اور پھر تین چار دن بعد آپ نے دوسرے دس اکڑ کا اس کے اوپر کٹ کر کے ڈال دیا تو کیا ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ لیئرز آپ کی بن جاتی ہیں تو تھرڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لوس سائلیج جو آپ کا وہ گر کے نیچے آتا ہے جو مین بنگر سے نکل جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے لوس ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ لوسز بنتی ہے اب ان تیجوں تینوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے میں اس کو آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں سب سے پہلے جو آپ کی سپائلیج ہے اوپر میں لیئر ہے اگر آپ اس کو پروپر اس کا کٹ سائز ہوگا چاپ سائز ہوگا اور آپ کی پریسنگ اس میں آئیڈیل ہوگی اور ساتھ آپ کو محسر کنٹنٹ پورے ہوگے تو اس کا آپ منیمم جو ہیں وہ لوسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں سیکنڈ پہ ملٹی لیئرز کا جو آئیشو آپ ختم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے آپ کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ جو آپ کے بیس اکڑ ہیں یا پچیس اکڑ ہیں تو ایک ہی دفعہ اس کو کٹ کر کے اور کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی اس کو کٹ کر لیں ایک دو دن میں آپ اس کو کٹ کریں اور ساتھ ہی اس کو پریس کر کے آپ اس کو بند کر دیں تو تھارڈ پہ یہ جو نیچے بیسی کلی سائلیج گر جاتا ہے آپ کا بنکر سے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ ملکنگ انیملز کو نہ ڈالیں کیونکہ ان سے آپ نے پروڈکشن لینی ہے تو اس کو آپ نے میکسیموم نیوٹرینٹس والا جو سائلیج ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے تو یہ آپ نے جو نیچے سائلیج گر جاتا ہے وہ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے ہیفرز کو یا ڈرائی آنیملز کو ڈال دیں تاکہ آپ کی پروڈکشن پر اس کا افیکٹ نہ آئے تو یہ کچھ سائلیج کی بیسک سٹیپس تھے آپ میکس کیے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جائیں گے اپنے بنکر پہ اور وہاں آپ کو فیزیکل یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں تو وہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے